اسلام علیکم امیون مائنم ہے سیدہ لیڈیزن اکوی اور ویلکم بیک تو میں آنے در ویڈیو آف میک کوڈ ایزیر تو کیسے میں بتانا چاہوں گا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں ان لائن اسٹائل کو کمپلیٹ کیا تھا اس ویڈیو میں ہم انٹرنل اسٹائل کو کمپلیٹ کرنے والے ہیں تو میں بتانا چاہوں گا میں نے بتایا تھا کہ ہمارا پا تین طریقوں سے ہم ایج ٹی میل ٹیگ یا ایج ٹی میل ایلیمنٹ پر ایسیس کو یوز کر سکتے ہیں اس پہ اپلائے کر سکتے ہیں وہ ہمارا پا تین طریقے ہوتے ہیں ایک ان لائن اسٹائل ہوتے جو ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں ہمارا پا سیکنڈ میں جو ہوتے ہیں وہ انٹرنل ہوتے ہیں اور فائنل میکس ٹرنل تو ابھی اس ویڈیو میں ہم انٹرنل کو کمپلیٹ کریں گے کہ انٹرنل اسٹائل کس طرح سے ہوتے ہیں تو میں بتانا چاہوں گا ہم اس کو جو انٹرنل لگاتے ہیں ہم ان لائن کو تو ایک ٹیگ میں لیتے تھے اور اس کے اندر ہم اسٹائل ایٹریبیوٹ لگا کے اور اس کے اندر ہم اس کی پروپیٹی دے دیتے تھے لیکن اس کے اندر ایسا نہیں ہوتا ہم اسے ہیٹ ٹیگ میں لیتے ہیں اور اس کو بیسک سینٹیکس جو لکھنے کا طریقہ ہوتے ہیں وہ کچھ اس طریقے کا ہوتے ہیں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں آپ اگر دیکھیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹیگ کا نیم دیا ہے یعنی آپ کے پاس کوئی بھی ٹیگ ہو سکتا ہے یعنی ایچ ون ہو کچھ بھی ہو تو آپ ٹیگ کا نام دیں گے اور اس چیز کو جو کہتے ہیں یہ سیلیکٹر کلاتا ہے پھر اس کے بعد ہم نے کرلی بریکٹ دینے ہوتے ہیں اور اس کے اندر آکے ہم نے اس کی پروپرٹی اور ویلیو کو دینا پڑتے ہیں اور یہاں سے لیکن یہاں تاں گرین میں جو دیکھ سکتے ہیں یہیت ڈیکریشن وروق لائدا ہے یہ ڈیکریشن کلاتا ہے اور یہ پروپرٹی ہوتی ہے اس کی اور یہ جو ہوگی یہ ویلیو ہوتی ہے تو اکی قیس میں بتانا چاہوں گا اسے ہمی ایل کولنگ میں شروع کرتے ہیں تو میں بتانا چاہوں گا یہ میرا پچھلا کولٹ ہے جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا تو ابھی اسے یوز کرتے ہیں ابھی کے لیے میں اس کو ہٹائے دیتا ہوں اور اس کو بھی ہٹا دیتا ہوں اور میں اس چیز کو آپ کو جاتا ہے تو یہاں پہ آپ ٹائٹل کے نیچے جائیں گے اور یہاں پہ آپ ایسے ڈیریک نہیں لکھیں گے کہ سینٹ اکس اٹھا کے لکھ لیں تو ہمارے پاس ایک ٹیگ آتا ہے اسٹائل نام کا ہمیں وہ دینا ہی دینا پڑے گا ورنہ ورک نہیں کرے گا تو اسٹائل ٹیگ آئے گا اسٹائل دیں گے اور اسے فورورڈ سیلیش لگا کے ہم اسے کلوز کریں گے اور اس کے اندر جا کے ہم نے لکھنا ہے جیسے کہ میرے پاس یہاں کہ بھی دھو ٹیگ ہیں جیسے پی ہمارے پاس ہے پیراگراف ہیں تو یہ پیراگراف ہوں گا اور کرنے پسکو لیں گے اور اسے ہی کلوز کروں گا اور یہاں پی آ کے ممنہ اس کو اس طریقے سے لکھنا ہے تو یہاں پے ہم نے دینے کلر تو کلر دیں گے اور کومย دوں گا اور یہاں پہ آ کے ریئر دیتے ہیں اور کوبا لیں اور یہاں پہ جیسے کنٹرول کنٹرول کروں گا اور جیسے یہاں بروزر کی سکرین پہ آئیں گے تو یہاں پہ ریلوڈ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میپا دونوں کو اس نے ٹارگیٹ کی ہے جیسے میں نے پی لکھا تو یہاں پہ جتنے بھی پی ہوں گے ایچ ٹی ایمل میں جتنے پیرا گراف ہوں گے یہ ان سب کو ٹیک کو ریٹ کلر کر دے گا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس نے سب کو جو ہے وہ ریٹ کر دیا حالانکہ اس ٹائل کے اندر ہم ایک ٹیک پہ لگاتے تھے تو وہ گرین ہو جاتا تھا دوسرے میں اگر ہم بلو دیتے تو اسے بلو ہو جاتا تھا تو وہ اس طریقے سے کام کرتا تھا لیکن اس کے اندر آپ نے دیکھا جیسے پی کو ہم نے ٹارگیٹ کیا تو سارے جتنے بھی پی ہوں گے ایچ ٹی ایم وہ سارے اسی کلر کے ہو جائیں گے لیکن ہم اسے الگ طریقے سے بھی کر سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ گرین کا ہو تو اس کے لیے ہمارے پاس جو ہوتے ہیں وہ ایک اٹریبیوٹ آتا ہے کلاس نام کا اور آئی ڈی نام کا ہم اسے یوز کرتے ہیں اور اس کو ہم کوئی نہ کوئی نیم دے دیتے ہیں جیسے کہ میں اسے آپ کو کر کے بھی دکھا دیتا ہوں جیسے ہمارے پاس کلاس ہوتے ہیں اور میں یہاں پہ نبل کورٹ دوں گا اور یہاں پہ میں اسے کلاس میں دے دیتا ہوں جیسے کہ ٹیکسٹ کلر ٹیکسٹ اور میں یہاں ون دے دیتا ہوں ٹیکسٹ ون اور اس کو میں کر دیتا ہوں یہی جو نام ہوگا نا کلاس کا دیں تو کلاس جب بھی آپ لیں گے تو یہاں پر آپ کو ڈوٹ لگانا پڑے گا اس ڈوٹ کا مطلب ہوتا ہے کلاس کلاس کے لیے ہم ڈوٹ لگائیں گے پھر اس کا نیم دے دیں گے جیسے یاا پر تیکسٹ ون ہے تو یہ آپ نے اب یہاں دے دینا کیسے یہاں پر دینا ہے کیونکہ یہاں پر آنا ہے ڈوٹ دینا ہے کیونکہ یہ کلاس ہے تب ہی ڈوٹ دیں گے وہ یہاں پر اس کا نام دے رہے ہیں ٹیکسٹ اور اور یہاں پر آکے میں کنٹرول ایس کروں گا اور ریلوڈ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلیک کا بلیک ہے اور یہ صرف جو ہے وہ ریڈ ہو گیا کیونکہ اسی میں نے اسے ٹارگٹ کیا ہے تو اگر اسے ون کریں گے اچھا وہ ٹیکس ٹھی تھا صحیح اور اسے میں اگر ون کر دیتا ہوں ون اور اس کو بھی ون ہی کر دیتا ہوں اور اس کے لئے میں اس کو ٹیکس ٹو کر دیتا ہوں اور یہی کلاس میں کاپی کرتا ہوں اور اس میں آکے یہاں پہ paste کر دیتا ہے اور اس کو میں to کر دیتا ہوں تو اسی کیا جیسے ہم نے لیا ہے تو اسی طریقے سے ہمیں اسی کو ہی دوبارہ copy کر دیں اور یہاں پہ آکے میں اسے نیچے paste کر دیتا ہوں اور یہ class کے لیے dot لگایا ہوئے کیونکہ یہ class ہم نے لیا ہے تو dot اور اس کو یہاں پہ جا کے میں to کر دوں گا تو جیسے ہی میں ctrl s کروں گا اور اس کو میں green کر دیتا ہوں color change کر دیتا ہے تو green اور ctrl s کرتا ہوں reload کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طریقے سے ہم نے اسے گرین کر دیا تو اس طریقے سے یہ کام کرتے ہیں اور اگر آپ یہاں کلاس نہیں دینا چاہتے تو آپ آئی ڈی بھی دے سکتے ہیں جیسے کہ یہاں میں آئی ڈی دیتا ہوں جیسے کہ آئی ڈی دیں گے اور یہ آئی ڈی دی اور تو آپ کو یہاں پہ بھی آئی ڈی کا جو نیم ہے وہ یہی ہوگا جیسے یہی ہے تو کچھ اور نہیں ہوگا تو آئی ڈی دیں لیکن یہ ڈوٹ نہیں آئے گا آئی ڈی جب ہم لیں گے تو اسے ہم ہیش سے ریپریزنٹ کرتے ہیں آپ دیکھیں ہیش آپ کو ہیش دینا پڑے گا اگر آپ ڈوٹ دیں گے تو یہ کام نہیں کرے گا آپ دکھا سکتا ہوں یہ بلیک یہ گرین نہیں ہوا تو یہاں پہ ہمیں جو ہے ڈوٹ ہٹا کے ہیش دینا پڑے گا آئی ڈی کے لئے ہمیشہ ہیش ہوگا اور کلاس کے لئے ہمیشہ ہم ڈوٹ لگائیں گے تو کنٹرول ایس کرتا ہوں اب ریلوڈ کرتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں یہ ورڈ کرتے ہیں تو اس طریقے سے میں بتانا چاہوں گا کہ ہم اپنی انٹرنل سی ایس ایس کو اس طریقے سے یوز کرتے ہیں آنے والی ویڈیو میں ہم ایکسٹرنل دیکھیں گے ابھی تک کیلئے اتنا رکھتے ہیں آنے والی ویڈیو تک کیلئے خدا حافظ